اسلام علیکم کاشکر بھئیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے میں فضل کیسا اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں کاشکر بھئیو ہر ایک فارمر کا شونگ ہوتا ہے ٹرنل فارمنگ وہ کرے یعنی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار فی اکڑ حاصل کرے اس کو اٹھ کے طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ خرچہ تو کرتا ہے لیکن وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے وہ ڈے ڈے لاکھ کا ایک اکڑ کا سیڈ پر چیز کر کے لگاتا ہے لیکن اسے فائدہ نہیں ملتا کیونکہ اس کے پاس درست نالج نہیں ہوتا درست طریقہ کال نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے اپنی جو فیڈ کے اندر فی اکڑ پیداوار میں اضافہ کر لے کاشکر بھئیو اس وقت میں جہاں پہ کھڑا ہوں ابھی یہاں پہ اس وقت انسیکٹ نیٹ کے اندر کھیڑا لگا ہوئے کون سی ویٹی ہے کب لگی تھی اور اس سے کتنی دیر میں پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور اس طرح کا سٹرکچر بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے ان سب باتوں پر اس ویڈیو میں بات کر رہے ہوں گے اس میں اسمانی صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل کاشکر بھائیو سب سے پہلی بات کی جائے کھیڑے کی تو کھیڑا ایک ایسی ورائیٹی ہے جس کو ہم جتنا اگیتہ لگاتے ہیں اتنا ہمیں پروفٹ دے گا جتنا آپ اس کو اس کے آئی آئین ٹائم پہ لے جائیں یا پچھتا لے جائیں تو آپ کو بعض اوقات اتنے اس سے جوتے پڑیں گے مصرح کے طور پر اتنا آپ کو نقصان کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے ایک روپیہ بھی نہیں بیٹا بلکہ پجے میں سے خرچہ ہو کے زائع ہو جاتی ہے ہماری انویسمنٹ لیکن جو کاشکاری باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کو اگیتہ کس طریقے سے کاش کرنا ہے وہ اس کو اس طریقے سے کاش کرتے ہیں اور ہر سال نئے سے نئے طریقے اپناتے رہتے ہیں اور فی اکر زیادہ پیداوار حاصل کرتے جاتے ہیں اور زیادہ منافع وہ حاصل کرتے جاتے ہیں کاشکار اب یہ اس وقت جو یہ فیلڈ ہے یہ تقریباً تین اکر انسیکٹ نیٹ کے نیچے کھیڑا لگا ہوا ہے یہ کھیڑا اٹھائیس تیتیس ریٹی ہے جو ہاجی سن کمپنی ہے اس کھیڑے کی جو پروڈکشن ٹائم ہے وہ آپ کو اٹھتی سے چاریس دن کے اندر اس سے آپ پہلی ہارڈ ویسٹ جو ہے ہارڈ ویسٹنگ وہ کر لیں گے اور مارکیڑ کے اندر لے جائیں گے جب آپ اس کھیڑے کو فرس ٹرم مارکیڑ کے اندر لے کے جائیں گے وہ مہینہ ستمبر کا آخر کا یا اکتوبر کا شروع یا اکتوبر میڈ ہو سکتا ہے اس وقت جو کھیڑے کی پرائیس ہے وہ آسمان کو چوری ہوتی ہے اس وقت جو کھیڑا ہے وہ مارکیڑ کے اندر موجود نہیں ہوتا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے کاش کر بے ہو یہ جو ابھی سٹرکچر لگا ہوئے اس سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو یہ واکنگ ٹرنل پہ لگایا گیا ہے واکنگ ٹرنل پہ تین واکنگ ٹرنل ڈالیں گے اس کے اوپر ایک پورا انسیکٹ نیٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس جو خرچہ ہے اس انسیکٹ نیٹ کا ایک اکڑ کا وہ آپ کو تین سے چار لاکھ روپے میں ایک ٹائم پرچیز کرنا پڑے گا اس کی جو لائف ہے وہ آپ کم از کم اگر اسے اختیار سے یوز کریں اسے اختیار سے ڈالیں اختیار سے اتاریں اور ایک اچھے سٹور میں اس کو رکھے تو آپ اس کو پانچ سال تک مفوض کر کے رکھ سکتے ہیں اس انسیکٹ نیٹ کو اس انسیکٹ نیٹ کے نیچے آپ کھیڑا بھی مرچیں بھی قدو جو فصل بھی آپ تاش کرنا چاہیں چاہے وہ بیلوری ہو چاہے وہ فصلاتوں جو زمین کے ساتھ ہوتی ہیں یا ایک فٹو والی فصلاتوں چھے فٹو والی فصلاتوں وہ آپ اس کے اندر انسیکٹ نیٹ کے اندر کاش کر سکتے ہیں انسیکٹ نیٹ کا جو کام ہوتا ہے بیسیکل اس کا کام یہ ہے کہ اتنی ہوا جتنی باہر چلی ہے وہ آئے گی روشنی آئے گی لیکن انسیکٹ نیٹ کے اندر جو کیڑے ہیں وہ نہیں آسکیں گے جو وائٹ فلائی ہے جو فوڈ فلائی ہے وہ نہیں آئے گی کیونکہ ان دنوں میں وائٹ فلائی اور فوڈ فلائی کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ویرس کی جو مسائل ہیں وہ دیکھنے پر جاتے ہیں جس سے ہماری باز کا پوری فصل تباہ ہو جاتی ہے لیکن جب ہم انسیکٹ نیٹ اوپر ڈال دیتے ہیں تو نہ تو ہمیں یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جی کوئی وائٹ فلائی آجے گی کوئی فوڈ فلائی آجے گی ہاں اگر کہیں جہاں سے آپ کا پھٹا ہوا ہے اس کی آپ نے روپیرنگ نہیں کی مرمض نہیں کی تو وہاں سے وہ زاری سی بات ہے اگر آئے گی اسے کہیں سے بھی رستہ ملے گا لیکن اگر آپ نے سارا کام نہیں کیا ہوا یہ بلکل آپ کا انسیکٹ نیٹ بلکل ٹھیک ہے تو آپ کو ایسے کوئی بھی مسائل دیکھنے نہیں پڑ سکتے کاش کر بے یہ جو انسیکٹ نیٹ کے اندر کاش کیا گیا کھیرا ہے یہ ابھی آپ کو کھیرا جو ہے تقریباً اپنے بیس دن تک وہ پہنچنے والا ہے بیس دن تک یہ جو کھیرا ہے وہ پہنچنے والا ہے اور یہ اس کی بیس دن کے بعد پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کو کھیرا لگنا سٹارٹ ہوگا جس کو آن پنجابی جبان میں کالا کھیرا بولا جاتا ہے اس کھیرے کی جو مارکٹ پرائز ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اگر آپ اس کے لوہے کے پائپوں کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ جو لوہے کے پائپ آپ کو لینے ہوں گے یا بریق پائپ بھی لے سکتے ہیں موٹے پائپ بھی لے سکتے ہیں ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ پانچ سے چھ سال تک ہوتی ہے کیونکہ اوپر سے یہ پائپ خراب نہیں ہوتا جو ہم زبین کے اندر جو پائپ ڈال دیتے ہیں جو گاڑتے ہیں وہ پائپ جو وہاں سے گل سر جاتے ہیں جو ان کی جو لائف ہے اس وجہ سے کم ہو جاتے ہیں اگر اس جہاں پہ ہم سریعہ وغیرہ استعمال کریں تو سریعہ اس پائپ سے زیادہ عرصہ چلتا ہے اور اس ہم پائپ کو دس سال پندرہ سال تک بھی چلا سکتے ہیں اس پائپ کا جو ہمیں خرچہ پڑتا ہے فی اکڑ کا وہ تقریبا جتنا خرچہ ہے وہ دھائی سے تین لاکھ روپیہ ایک اکڑ کا پائپوں کا خرچہ بنتا ہے اگر آپ یہ سارا کام کر لیتے ہیں تو آپ ایک اچھی پروفیٹ ایبل والی فصل جو آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ جو کھیڑا ہے یہ بیس لاکھ تک بھی ہمیں پروفیٹ دے جاتا ہے پچھلے سال جن لوگوں نے اس کھیڑے کو کاش کیا تھا انسیکٹ نیٹ کے اندر یا ٹیشو کے اندر بھی اس کھیڑے کو کاش کیا جاتا ہے انہوں نے بیس بیس لاکھ روپیہ فی اکڑ منافع کمایا ہے اپنے خرچوں کو نکال کے یہ کھیڑا انتہائی مقول وریٹی ہے اس کی جو پروڈکشن ہے انتہائی زیادہ ہے انتہائی زیادہ اس کی پروڈکشن ہے اس کی پروڈکشن کی جتنی بات کی جائے وہ کم ہے اگر آپ میں سے کچھ کاشکاروں نے اٹھائیس تیٹیو لیٹی پہلے کاش کیا یا آپ کے کسی دوست نے کاش کیا یا آپ کے کسی عزیز نے کاش کیا تو آپ ان سے بھی پروڈکشن سکتے ہیں کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہے اگر اس کے سیڑ کی بات کریں کہ ایک اکڑ میں کتنا سیڑ لگتا ہے تو اس کے چونتیس سے لے کے چالیس تک پیکٹ جو ہیں وہ ایک اکڑ کے اندر لگتے ہیں اور اس کے ایک پیکٹ کے اندر پانچ سو دانہ ہوتا ہے یہ اس کے جو ایک پیکٹ کی پرائز ہے وہ اٹھتی سو رپیا پیکٹ کی پرائز ہے تقریباً یہ ڈیڑھ لاکھ ہے ایک اکڑ کا جو سیڑ بنتا ہے جو آپ ایک اکڑ میں اس کا سیڑ استعمال کریں گے سیڑ جو ہے انتہائی مقول سیڑ ہے اس کے جو پانچ سو دانہ اس کو دانے کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے زہر لگا کے پیک کیا ہوتا ہے اور یہ جو سیڑ ہے یہ آپ کو حاجی سنجھ کمپنی سے ملے گا کاشکر بھئے اگر آپ اس کھیرے کو نومبر یا دسمبر کے مہنے کے اندر کاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل اس کو کاش کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے بس وہاں اس وقت ہم نے انسیکٹرنیٹ کے اندر کاش نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کو شاپر کے اندر کاش کرنا ہے شاپر کے اندر اس کی جو پرڈکشن ہے وہ لینی ہے آپ اس کو اپنا واکنگ ٹرنل پہ اور ہائی ٹرنل دونوں پہ آپ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ کاش کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی پرڈکشن دے گا اس وقت بھی لیکن اگر آپ اس کو ستمبر یا آگست کے آخری مہینے کے اندر اس کو آگست کے آخری ہفتے کے اندر آپ اس کو کاش کرتے ہیں تو آپ اس سے بڑی اچھی پرڈکشن بڑی جلدی لے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو تنپلیچر ہوتا ہے وہ اس کا ایک آئیڈیل تنپلیچر ہوتا ہے جو اس کو اس وقت چاہیے ہوتا ہے اور آپ اس کو اس وقت ٹیشو کے اندر بھی اور انسیکٹ نیٹ کے اندر دونوں کے اندر آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں جو اس انسیکٹ نیٹ اور اس کے جو پائپوں کا خرچہ ہے وہ ہمیں سال میں ایک بار پڑھنے والا ہے اور اس کی جو لائف ہے وہ پانچ سے چھ سال دونوں چیزیں آرام سے چل جاتی ہیں اگر اسے ہم افتیار سے چلائیں لیکن جو اس کے سیڑ کا خرچہ ہے وہ ہمیں ہر سال پی کرنا پڑے گا اس کا سیڈ ہمیں پرچیز کرنا پڑے گا وہ آپ اس کا سیڈ جو پرچیز کر کے لگا سکتے ہیں اچھی پروفٹیبل جو فصل ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں انسیکٹ نیٹ کے اندر یہ صرف نہیں کہ آپ خیرہ ہی کاش کریں بلکہ اس کے اندر آپ باقی چیزیں بھی کاش کر سکتے ہیں جیسا کہ جولائی اگست کے مہینے کے اندر کریلے کو کاش کرنا ہے بڑے لوگ شونگ رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں چل پاتا کہ ہم کریلے کو کس طریقے سے کاش کریں تو آپ اس کریلے کو بھی اس انسیکٹ نیٹ کے اندر کاش کر کے ایک اچھی پروفٹ وال جو فصل ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی پروڈکشن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں کاش کر بے ہو یہ ویڈیو یہاں تک کی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس کی ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ